نمسکار آداب سچری اکال جی بھیم جوہار میرا نام ہے نوین کمارے خبر دکھائی تھی ہم نے آپ کو کہ گودی میڈیا کے آنکروں پر پابندی لگنے والی ہے گودی چینلوں پر کہہ ٹوٹنے والا ہے اس خبر کو ہم نے سوتروں کے حوالے سے آپ کو بتایا تھا اور یہ بتایا تھا کہ یہ ہونے والا ہے لیکن اب آرٹیکل نائنٹین انڈیا کی اس خبر پر مہر لگ چکی ہے اس کو صحیح بتایا جا چکا ہے اس کی پشتی ہو گئی ہے اور اب کچھ ہی دنوں میں ان سبھی آنکروں کے نام ان کے ڈیزگنیشن ان کے چینل کا نام ان کے سنستان کا نام یہ سب کچھ باقاعدہ انڈیا گٹ بندھن کی طرف سے سب کے سامنے رکھ دیا جائے گا ہم نے کچھ نام بتایا تھے کچھ چہرے دکھایا تھے یہ سارے چہرے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ چہرے ہیں جنہیں انڈیا گٹ بندھن مانتا ہے کہ یہ وہ چہرے ہیں جن کے ساتھ لوگ تنتر کی لڑائی نہیں لڑی جا سکتی جو سمویدھان کے ویرود میں باتیں کرتے ہیں جو وپکش کے ویرود میں باتیں کرتے ہیں جو بات کرتے ہیں لوگ تنتر کے ویرود میں منوشیتہ کے ویرود میں اگر ان سب سے اوپر کی بات کریں تو منوشیتہ کے ویرود میں بات کرتے ہیں سدھیر چودری کو آپ جانتے ہی ہیں کرناٹک میں وہ مقدمہ درج ہوا ہے کسی بھی سمیہ جیل جا سکتے ہیں ان کا جو حال ہے اور کمال کی بات یہ ہے کہ آج تک ان کا ٹویٹ جو ہندو مسلمان کو لے کر نفرت کی جو بھاشا تھی یہ سدھیر چودری آج تک کا آج تک کے مالکوں کا آج تک کے سمپادکوں کا دولارہ آئیں کر سدھیر چودری کسی بھی سمیں جیل جا سکتا ہے اور جیل بھی کہاں کہ کرناٹک کی بہت لمبی چوڑی کہانی ہے اس پر نہیں جاتے کیونکہ سدھیر چودری کی کہانی پر اگر جائیں گے تو پوری کتاب لکھنی پڑ جائے گی اور فیلحال ہمیں بات کرنی ہے کیونکہ سدھیر چودری کوئی آدمی نہیں ہے وہ ایک پری گھٹنا ہے فینومینن ہے اس طریقے کے بہت سارے چیر یہ سارے لوگ کیا یہ کوئی جونئر سدھیر چودری ہے کوئی سینئر سدھیر چودری ہے کوئی فیمل سدھیر چودری ہے کوئی بچہ سدھیر چودری ہے لیکن اسی پری گھٹنا کے تحت اسی مانسکتہ کے تحت کام کرتے ہیں جن کو جن کو نہیں تھی ہاس کے بارے میں پتا ہے جن کو نہ بھارت کے سمبیدھان کے بارے میں پتا ہے جن کو نہ بھارت کے ساماجی دھانچے کے بارے میں پتا ہے انتروپولوجی تو خیر جانے ہی دیجئے تو خیر یہ جو چھوٹے بڑے صدیر چودری یہ سب ہے نا یہ صدیر چودری ایسے لوگ جو ہیں یہ کوئی مطلب ایک نام نہیں ہے ایسے لوگ بہت سارے یہ سب صدیر چودری ہیں تو انڈیا گٹمندن نے مہر لگائی ہے صدیر چودری بین اور آج تک پر کوئی بھی شو ہوگا جس پر صدیر چودری کو گیسٹ کی ضرورت پڑے گی اس میں جو ہے صدیر چودری کے ساتھ کوئی بھی انڈیا گٹمندن کا نیتا بات نہیں کرے گا لیکن ایک بہت ضروری بات آپ کو بتانے والا ہوں کی کیسے کمر توڑنے کی کمر توڑنے کی گوڈی میڈیا کی ایک سچیت کوشش انڈیا گٹمندن کے طرف سے ہو رہی ہے یہ صدیر چودری پہلے نام سمجھ لیجی ہم نے بتایا بھی تھا یہ صدیر چودری ان کا black and white اب تو ایک آدمی جس کی نیتکتہ صرف کالی ہو وہ بتاتا black and white ہم نے کل بھی بتایا تھا پہلے بھی بتایا تھا کہ black and white میرا آج تک نے چڑھایا ہوا نام ہے یہ راجنیتی black and white شو کیا کرتا تھا خیر صدیر چودری signature ان کا ہے بین روبی کا لیاقت پہلے بھی پینیوز میں ہوا کرتی تھی اس کے بعد یہ چلی گئی بھارت کے نام سے کچھ بھارت 24 جیسا کچھ ایک نیا چینل آیا وہاں کچھ بہت بڑے اہدے پر چلی گئی لیکن ان کا اہدہ جتنا اونچا ہوتا جاتا ہے ان کے نیتکتہ ان کے سوچ اتنی پاتال میں دھستی چلی جاتی ہے تو لوگ تنتر منوشیتہ کے ویرودھی یا چہرے بین کیے جا رہے ہیں انڈیا گٹ بندن کی طرف سے ان چہروں کو غور سے پہچان لیجئے آپ نے سنسنی اگر دیکھا ہوگا آتا تھا واردات آتا ہے crime show تو اب ان چہروں کو اس پر بار بار کہا جاتا کہ ان چہروں کو غور سے پہچان لیجئے یہ سب بین ہونے والے ہیں یہ روبی کا لیاقت ہاں میں نے کہا نا بھارت 24 جیسا ان کو بین کیا جانے والا ہے ان کی ستھی انڈیا گٹ بندن میں ایسی ہو گئی ہے کہ ان کو مانا جاتا کہ یہ سب دہار دہار ان کا شو شو کا نام ہے اور یہ سب اتنے ڈرپوک لوگ ہے اتنے ڈرپوک لوگ ہے کہ بھارت کے لوگتندر سے ڈرتے ہیں بھارت کے سمبیدھان اس کا سممان کرنے کی بجائے اسے پیار کرنے کے بجائے اس کا آخیٹ کرتے ہیں اس کی بھاؤناوں کا شکار کرتے ہیں تو یہ دہار کا جو پہاڑ ہے وہ اب گرنے والا ہے انڈیا گٹ بندن نے اب چترہ ترپاٹھی چترہ ترپاٹھی کو آپ سب جانتے ہیں آج تک کی اینکر ہیں ان کا ایک شو آتا ہے واٹ لگاتی چترہ تو واٹ لگاتی چترہ کو بھی بین کیا جا رہا ہے انڈیا گٹ بندن کی طرف سم نے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو یہ چترہ ترپاٹھی جو ہیں ان کے بارے میں خیال ہی آج تک کی اینکر ہے آپ جانتے ہیں تو ان کو جو ہے بین کیا جا رہا ہے یہ پسٹی ہو چکی ہے یہ سارے لوگ جن کے نام ہم نے آپ کو بتا ہواٹ لگاتی چترہ یہ دیکھئے جہdale ہیں ان کو بین کیا جا رہا ہے کیوںکہ یہ انڈیا گٹ بندن کو لگتا ہے کی واٹ کس کو لگاتی چترہ واٹ لگا رہی ہے لوگ تندر کو واٹ لگاتی ہے مانوشیتہ کو واٹ لگاتی ہیں سمبدان کی ویوسٹہ کو واٹ لگاتی ہے ساماج دھانچے کو واٹ لگا رہی ہے آپ سی ایک ذہتی کو واٹ لگا رہی ہے دھارمک سمبھاؤ کو تو یہ جو واٹ لگانے والے ہیں جو لوگ تنطر کی خات کھڑی کرنے پر تولے ہیں ان سب کو انڈیا گھٹ بندن نے کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ نہ بات کریں گے نہ بحث کریں گے نہ آپ کو انٹرویو دیں گے اور اب آپ کو اکیلے اپنا شو کرنا پڑے گا کارن امیش دیوگن کارن ذرا سمجھئے جس کی میں شروع میں بات کر رہا تھا کہ کارن آپ کو بتاؤں گا کارن یہ ہے اور وہ اس کو سازش کہی ہے کہ کس طریقے سے جو انڈیا گھٹ بندن کا کہنا ہے اور جس طریقے سے پریس کانفرنس کر کے وینو گوپال نے بات کہی ہے اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ یہ جو بھی اینکر ہوں یہ چاہے امیش دیوگن ہو چاہے یہ امیش دیوگن کے بعد یہ جو ہے امن چوپڑا ہوں یا پھر اس طریقے کے جو بھی چہرے ہیں یہ جتنے بھی چہرے ہیں آنان سمبھن اور کیا کہتے ہیں اچھا یہ تو وہی ہے یہ جتنے بھی چہرے ہیں شیو حرور فیل سے انڈیا ٹوڈے یہ جو گولڈن کلر کا مائک دیکھ رہا ہے اور گٹت چھاپ کی جو پترکاری تھا یہ انڈیا ٹوڈے گروپ کا جو ہے نا گولڈن مائک اور گٹت چھاپ پترکاری تھا اس کو انڈیا گٹ بندن نے پکڑ لیا ہے اور کہا ہے کہ بھئیہ آپ کی جو سازش ہے وپکش کے خلاف اس کو ہم چلنے نہیں دیں گے یہ سارے چہرے آپ کو ہم نے دکھائے کہ ان کے ساتھ ان کی ان کی سازش کیا بتائی ہے انڈیا گٹ بندن کے طرف سے کیا بتایا گیا ہے کہا گیا ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں شام کو کی ایک وینڈو کھولتے ہیں وینڈو کیسے کھولتے ہیں مان لیجیے کہ چار مہمان انہوں نے بلایا تو ایک مہمان انہوں نے بلا لیا انڈیا گٹ بندن کے کسی دل کا یا وپکش کا پرتنیدھی کہہ لیجئے اس کے بعد اینکر خود بھاجپا کی طرف سے بات چیت کرنے کے لیے ایک بی جے پی کا پروکتہ تو بی جے پی کا پروکتہ ہو گیا ایک وپکش وپکش کا مقابلہ کرنے کے لیے کون بی جے پی کا پروکتہ ایک بلا لیتے ہیں یہ سنگھ سے یا سنگھ سمرتھک اور ایک بٹھا لیتے ہیں کسی وشوہ ہندو پریشاد بجرنگ دل یا پھر سنگھ کے جانکار بھاجپا کے جانکار کوئی کتاب کے لکھا اور ان سب پر اگر وپکش کا پروکتہ یا پرتنیدھی بھاری پڑ گیا تو اینکر تراند کھٹ سے روکتا ہے چترہ ترپاٹی کا جو ابھی جھگڑا ہوا تھا اونیار اس کے بارے میں آپ آپ سب لوگ واقف ہوں گے کہ کس طریقے سے خود آلوک جی نے کہا کہ بھائی آپ مطلب ہم بھاجپا کے پروکتہ تو ہماری بات سن بھی لیتے ہیں یہ جو ٹی وی والے پترکار پروکتہ ہے بھاجپا کے یہ نہیں سنتے اس پر چترہ ترپاٹی نے بہت ساری باتیں لکھیں پتہ نہیں کیا کیا اندیرا گاندھی کے بارے پھر اس پر بھی ان کو ٹرول کیا گیا اور ان کو چنوٹی دی گئی ان کے اتحاس بودھ کو اور ان کے اتحاس کے گیان کو خیر تو یہ جو گھیرے بندی ہوتی ہے وپکش کو گھیرے بندی وپکش کی کرنے کے لیے کی وپکش کے ایک پروکتہ کو گھیرنے کے لیے چارچار پروکتہ وہاں حاضر رہتے ایک بھاجپا کا پروکتہ ایک سنگھ کا پروکتہ ایک کوئی کتاب لکھنے واقعا یا سنگھ ماملوں کے جانکار ایسے ماملوں کے جانکار جو بڑے تو یہ پول پٹی کھل جائے گی کسی دن میں اس پر ویڈیو بناوں گا تو یہ کہاں انڈیا گٹ بندن نے کہ سب مل کر جس طریقے سے وپکش کا شکار کرنے کے لیے ایجنڈے کے تحت ایک گپت ایجنڈے کے تحت اور گپت بھی کیا بھاج پائی ایجنڈے کے تحت جس طریقے سے کارکرم بنایا جارہا ہے جس طریقے سے بحیث سنچالیت کی جارہی ہیں جس طریقے سے وپکش کو نیچا دکھایا جارہا ہے وہ منظور کرنے کے لائک نہیں ہے اور ہم ان میں سے کسی بھی چینل کے پاس کسی بھی اینکر کے شو میں ہم اپنا پروکتہ نہیں دیں گے ہم ڈیبیٹ کے لیے اپنے مہمان نہیں بجھیں گے ہمارے گست نہیں جائیں گے لیکن جو سب سے بڑی بات ہے اور جس کے بارے میں میں نے شروع میں بات کی تھی کہ گودی میڈیا کی کمر توڑنے کی بات ہوئی ہے انڈیا گٹ بندن میں اس پر سہمتی بن چکی ہے تو وہ کمر کیسے توڑی جائے گی اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ان اینکروں کے جو بھی شوز ہوں گے جو بھی یہ بحث کرتے ہیں ڈیبیٹ کرتے ہیں جو بھی انٹرویو کرتے ہیں اس شو میں اس کارکرم میں حالانکہ یہ بہت ہم کہیں گے بچ بچانے والی بات ہے کہ اس کارکرم میں ڈیبیٹ کرتے ہیں جو انڈیا گٹ بندھن کے دلوں کی سرکارے ہیں اس کے ویژیاپن ہم نہیں چلنے دیں گے ہم دیں گے ہی نہیں ہم ان اینکروں میں سے کسی بھی اینکر کے شو کے دوران شو کے پہلے شو کے بعد بریک میں اپنا ویژیاپن نہیں دیں گے سرکاری ویژیاپن تو یہ بہت بڑی چوٹ ہے کیونکہ یہ سب پرائیم ٹائم والے ہیں وہ چطرہ تے پاٹی روبکہ لیا کا تدیتی تیاغی یا میش دہوگن صدیر چودری تو خیر جانے ہی دیجئے تو یہ سب پرائیم ٹائم والے اور پرائیم ٹائم میں کئی کئی سرکاروں کے ویژیاپن اگر بند ہو جائے ذرا سمجھئے کی بیاد سرکار کا ویژیاپن بند راجستان سرکار کا ویژیاپن بند یہ سب ویژیاپن چلتے ہیں بیاد سرکار کا خوب ویژیاپن چلتے ہیں وہ بند 36 سرکار کے ویژیاپن بند کچھ دن پہلے تک مہاراشت میں سرکار تھی ادھو ٹھاکرے کی اگر وہ سرکار ہوتی تو وہ بند ہو جاتا لیکن ابھی تو خیر وہاں ان کی اپنی سرکار ہے جوڑ توڑ کر کے بنائی تمیل نادو کی سرکار ہے کیرل میں سرکار ہے جھارکھنڈ کی سرکار ہے تو ان سب سرکاروں کے ویژیاپن اگر ایک ساتھ بین کر دیا جائیں گے پرائیم ٹائم پر اتنے سارے انگی سب سٹار انکر کہلاتے ہیں یہ اپنے آپ کو کسی ہیرو کی طرح سمجھتے ہیں تو ان کی ساری ہیرو پنتھی جو ہے جو ہیرو گیری ہے وہ انڈیا گٹ بندہ نے کہا ہے کہ ہم چلنے نہیں دیں گے اور آپ کو اکیلے کرنا ہو تو کر لیجئے ہم آپ کے لیے نہیں دیں گے بیگیاپن شوز کے دوران تو اس سے چینلوں میں بہت ہڑکم پچھا ہوا ہے اور آپ آپ دیکھ لیجئے کہ کس طریقے کے کیونکہ یہ جو اینکر ہے اس میں یہ جو گولڈ مائک والے بھائی ساپ تھے یہ یہ گولڈ مائک والے ہوئے یہ گولڈ مائک والے اور گٹل چھاپترکاریتا والے تو ان کے چار اینکر ہے آپ ذرا سوچئے کی ٹی وی ٹوڈے گروپ جو ہے وہ اس کے چار اینکر ہے آج تک اور انڈیا ٹوڈے ملا کر وہ اینکر ہے گورو ساونت وہ اینکر ہے شی ورور وہ اینکر ہے چٹرہ ترپاٹی اور وہ اینکر ہے ساکشات سونام دھنیا شری شری صدھیر چودھری جی تو ان سب اینکروں کے شوز کا آپ سوچئے کہ اگر انڈیا ٹوڈے گروپ پر چار اینکروں کے شوز کے دوران اتنی ساری سرکاروں کے بیگیاپن نہیں چلیں گے ان کے مہمان نہیں آئیں گے تو اس کا کیا مطلب ہو جائے گا اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ آپ بیٹھے رہی آپ جو بھی گپ شپ کرنا کرتے رہیے اسی طریقے سے نیٹورک ایٹین گروپ کے جو ہیں وہ تین اینکر ہے وہ اور وہ وہ بھی اپنے آپ میں بڑے سونامدن اینکر ہیں وہ ہمیش دیوگن ہے اس کے بعد اس میں جو ہے امن چوپڑا ہے اور اس میں جو ہے آنند نلسمن ہے تو تین تین اینکر یہ سب پرائم ٹائم کے اینکر یہ سب نہیں چلیں گے تو پھر سمجھ لیجئے اس کے علاوہ جو ہم نے بات کی تھی وہ یہ کی سنگل کیمرہ مائک ون آن ون بائٹ یا انٹرویو نہیں دینے کی بات ہوئی ہے مطلب کمپلیٹ بین کرنے کی بات ہوئی ہے وہ این آئی ہے وہ ریپبلیک ہے وہ ٹی وی نائن گروپ ہے وہ انڈیا ٹوڈے ہے وہ ٹائمز ناؤ نو بھارت ہے کہ ہم ان کو سنگل کیمرہ بائٹ انٹرویو یا کوئی بیان نہیں دیں گے تو یہ جو ہوا ہے انڈیا گٹ بندھن کی کمر توڑنے کی جو آرثیق طور پر یہ کیول اب اینکر کا بحثکار نہیں رہ گیا یہ آرثک بحثکار بھی ہو گیا کہ پہلے یہ لوگ جو فیلاتے تھے نا کی مسلمانوں کا جب نہیں بیچنے کی اپیل ہوتی تھی تو سب اچھلنے لگتے تھے یہ چمپو لوگ کی یہ ان کا سارا ہندو تو جگ جاتا تھا آج کل سناتن پر جاگا ہوا ہے اور ان کی سناتنتہ کا اگر ان کی پول پٹی کھلنے لگے تو پورے دن بھر میں بولتا رہ جاؤں گا اور میری بات ختم نہیں ہوگی لیکن اب جو انڈیا گٹ بندھن ہے وہ اس نے کہا کہ تھینکیو بہت ہوا نمسکار اب آپ اپنا اپنا چلائیے ہمارا سہیوگ آپ کے ساتھ نہیں ہے نہ آرثک نہ ساماج نہ راجنیتک تو آپ کو اکیلے کرنا پڑے گا یہ سب تو یہ جتنے ہیں یہ چترہ ترپاٹھی روبیکہ لیاغت عدیتی تیاغی امن چوپڑا شری صدیر چودری جی یہ گورو ساونت یہ شیو ارور یمیش دیوگن یانند نرسمن یہ سب جو ہیں نہیں چلیں گے تو اب کل ملا کر ماحول یہ بن رہا ہے یہ سارے ٹیلیویجن چینل کے جو اینکرز ہیں وہ بیسیکلی لوگ تنتر کی مول بھاؤناوں کے ویرو دی ہیں سمویدھان ویرو دی ہیں منوشیتہ کے ویرو دی ہیں بھائیچارے کے ویرو دی ہیں بھارت کی ایکتہ اور بھارت کے سنہرے بھوشک کے ویرو دی ہیں انڈیا گھٹ بندن نے یہ سندیش دینے کی کوشش کی ہے لیکن اس پر عمل کتنا ہوگا اس پر کتنے کتنی گمبھیرتہ سے اس کو انڈیا گھٹ بندن کے نیتا اور دل لیتے ہیں یہ آنے والے دنوں میں ضرور دیکھنے کی بات ہوگی تو اس ویڈیو میں اتنا ہی لیکن اگر آپ اپنے آرٹیکل 19 انڈیا کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں کیجئے بیل آئیکن دبائیے گھنٹی جیسے یا کریتی لائک کیجئے اور کمنٹ کر کے بتائیے ہمارا ویڈیو آپ کو کیسا لگا یوٹیوب پر دیکھ رہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے فیس بک پر دیکھ رہے تمہارے پیج کو لائک کیجئے انسٹاگرام پر ہمیں فالو کیجئے اور ہمارا ٹوٹر ہینڈل ہے نوین جنرلسٹ آپ مجھے بھی فالو کر سکتے ہیں نمسکار